اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو بیرا اور آب جیسا نہیں جس نے اپنی ساری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کبھی تکبیر اولا اس کی فوت نہیں ہوئی ہے تکبیر اولا جانتے ہو ہماری تو آٹھ دن تکبیر اولا نہیں چلتی ہے رمضان المبارک میں دھکے دے دے کر دے دے کر اگر چالیس دن کی تکبیر اولا کشتی پار لگا لیتے محشہ اسمارس قصر در میں نے تو چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لی وہ پندہ جو ہندوستان غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ بالغ ہونے کے بعد سے کبھی تکبیر اولا کی نماز فوت نہیں ہوئی اور تکبیر اولا وہ ہوتی ہے جب امام پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے مقتدی بھی کہے اللہ کو اس کو کہہ تکبیر اولا اور دوسری بالغ ہونے کے بعد کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوٹی تیسری اثر سے پہلے کی چار سنتیں جو سنتیں معاقدہ نہیں سنتیں غیر معاقدہ اگر ساری زندگی نہیں پڑھو گے اللہ بالکل نہیں پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں پڑھی وہ چار سنتیں کبھی نہیں چھوٹی اور چوتھی شرط سب سے مشکل ماں بہن بیوی اور بیٹی حالانکہ چودہ عورتیں وہ ہیں جو محرم ہیں جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکانی ہو سکتا ہے اور جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکانی ہو سکتا ہے وہ محرم ہوگی ہے وہ غیر محرم نہیں ان سے پردہ کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بادشاہ ہے اس نے ماں بہن بیوی بیٹی کے علاوہ پانچویں عورت کا چہرہ تک نہیں دیکھا ہے اور یہ مسجد کا امام نہیں تھا متولی نہیں تھا مدرسے کا مہتمیم نہیں تھا شیخ الحدیث نہیں تھا بلکہ یہ ملک کا بادشاہ خاجہ شمس الدین التمش تھا اور اس کے پیر و مرید خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب مرنے لگے تو شرط لکھی میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر یہ شرطیں ہوگی پھر جب خاجہ قطب الدین مر گئے اور شرائط نہ پڑھایا گیا کوئی ولینی تکا کوئی مولوینی تکا کوئی مفتینی تکا شام کے ٹہم صفحہ اول سے بادشاہ نکلتا ہے اور اپنے شیخ اپنے پیر کے سر سے کفن اٹھا کر کہتا ہے پیر میرے شیخ و مربی تجھے کیا ہو گیا یہ راز یا میں جانتا تھا یا تو جانتا تھا یا میرا رب جانتا تھا اب میں اپنا راز رکھوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں اور تیرا جنازہ پڑھا ہوں تو میرا راز باقی نہیں نہیں انسے لوگ بھی بزہد ہیں تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر